میں میاں حمزہ شباز شریف صاحب کو کشامدید کہتا ہوں جانگیر خان گروپ جو کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے موجود ہے اور متحد ہو کے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج اس گروپ نے بہت سوچ بچار کر کے پورے ملک کا تجزیہ کر کے اپنے لیڈر جانگیر خان ترین صاحب کو بتایا ان کو اگاہ کیا اور انہوں نے کل رات کو تقریباً تین بجے کے قریب مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا آج اس میں کوئی شک نہیں کہ متحد اپوزیشن پورے ملک میں جدوجہد کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ قدم بڑھائیں اور اس ملک کو ترقی آفتہ اور اس کی پیچان کو اوچھا لے کے جائیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جانگیر خان ترین گروپ کے جو ممبران ہے وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے حکومت میں رہ کر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے اور کس بات پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے کہ جانگیر خان ترین جس کا پی ٹی آئی کے اوپر احسانات بے شمار ہیں ان کی وفاداری پر ان کی دن رات کی محنت پر ان کی مخلصی پر نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ ایک چھوٹا مقدمہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ بنا کر نہ صرف ان پر ایف آئی آر دی گئی بلکہ ان کے بیوی بچوں پر تک ایف آئی آر دی گئی ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس چیز کا اتجاج کیا اور آپ میڈیا گواہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محنت اور جانگیر خان ترین کی امانداری کا ثبوت یہ ہوا کہ شزاد اکبر جو کہ نیب کا ایڈوائزر تھا اس کو پی ٹی آئی کو نکالنا پڑا اور اس پر بے شمار الزامات لگے اس کے بعد آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پنجاب کا نا اہل وزیراعلا بنایا گیا جس نے نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کو نقصان دینا شروع کیا جو شخص عمران خان صاحب نے وزیراعلا نامزد کیا اسی کی ڈوین میں سے چھے ایمینے اس سے منرف ہو گئے یہ کارکردگی اس وزیراعلا کی تھی اور آٹھ کلب فور سیل تھا جو بندے کے پاس پیسے ہوں وہ وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز کوئی بھی سودہ خرید سکتا تھا ہم نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ پنجاب کو نقصان دے رہا ہے یہ پنجاب کی عوام کو نقصان دے رہا ہے اور آج آپ گواہ ہیں کہ اس کو استیفہ دینا پڑا آج پھر جانگیر خان ترین گروپ اس چیز کا اہد کر رہے اس چیز کا زامن ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ امانداری سے مخلصی سے اس ملک اور صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں میرے لیڈر ہیں ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شباز صاحب یہ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کی خدمت کریں گے اس صوبے میں جو کرپشن کے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہ ریکارڈ ختم کریں گے اس صوبے کی ترقی کریں گے ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ ہے کہ جانگیر ترین گروپ اس میں ان کی برپور مدد کرے گا ان کا ساتھ دے گا اور نشان دے ہی کرے گا جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی نشان دے ہی بھی کریں گے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے میں آخر میں جانگیر خان ترین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کے حکم پر ان کے فیصلے پر نہ صرف تمام ممبران نے لبیک کا بلکہ میاں حمزہ شباز صاحب کو بھرپور مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا بہت شکریہ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ